موسیقی ہوں بہت ہمیں شکر کرنا چاہیے ان لوگوں کو خاص طور پر جن پر والدین کا سایہ ہے اور شکر کرنا چاہیے ہم آزاد مملکت پاکستان میں ہیں اور شکر کرنا چاہیے ہمارے پاس خوبصورت رشتیں ہیں اور شکر کرنا چاہیے ہم دین اسلام میں ہیں لیکن کیا ہے یہ سب کچھ ہے تو کہاں پر ہم لیک کر رہے ہیں تربیت بھی اچھی ہے آزاد ملک بھی ہے مسلمان بھی ہیں ایمان بھی ہے اور ہر چیز کی سہولت اور اللہ پاک نہیں ہر نعمت پاکستان میں دیئے پھر لیک کہاں ہو رہے ہیں ہم لوگ ڈاؤن کہاں ہو رہے ہیں کچھ تو ہے جس کی وجہ سے آج تک ہم ان چیزوں کو جو زندگی کی ریگولر استعمال کرنے والی چیزیں ہیں بجلی پانی گیس ان چیزوں سے ابھی تک محروم ہیں ہمارے میرے خواہ میں سب گورنمنٹ آ رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے وہ بھی بڑے ایفرٹ کر رہی ہے بقول ان کے بڑے ایفرٹ ہیں تو پھر لیک کہاں ہو رہے ہیں ہم لوگ کوئی تو وجہ ہے ایسا کیا ہونا پڑا کہ بلدیات کو کریٹ کرنا پڑا پھر ایسا کیا ہوا کہ محلہ کمیٹی نے ایکٹیو ہو کے کام کرنا شروع کیا یہ کہاں پر کمی ہے جو پوری کی جا رہی ہے ایس افکورس سوچنا پڑا کہ شاید جو لوگ اللہ پاک منتخب کر رہے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہیں یا وہ کیپیبل نہیں ہیں یا شاید وہ کیپیبل ہیں کہ سامنے تک ڈیلیور نہیں ہو پا رہا ایسا کیا ہے کوئیسٹن مارک ہے آج ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کریں گے کچھ لوگ بہت سینئر ہوتے ہیں اور میں چاہتی ہوں میری سوچ بھی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب ہمارے درمین کوئی بڑے یا کوئی اچھی بات کہتے ہیں ہمیں ان کو سننا چاہیے وہ کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کا جو ایک بیک ایک لمبا ڈیوریشن ہے جو انہوں نے سیکھا ہے کچھ اچھا کچھ برا وہ ہم کو آگا کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے ان کی بات سننی چاہیے ان کا ایکسپیلینس شیئر کرنا چاہیے تو آج ہم اسپیشیلی گوڈ مورننگ بچ سبی میں آپ لوگ اسی لیے اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم پر ڈیفرنٹ موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے اور اویرنیس دی جاتی ہے لیکن پوزیٹیو ایمیج میں ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو اللہ نہ کرے پوائنٹڈ کر رہے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسی پوزیٹیو باتیں شیئر کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو موٹیویشنل میسج ملے اور کہیں کسی کے دل میں اجاگر ہو جائے کہ کاش کوئی ایسا پرسن جس کو لگے کہ یہ پتھر سے یا یہ شاپنگ بیک سے نالی بند ہو جائے گی تم اس کو ڈنڈی سے پیچھے کر دوں کسی کو تکلیف نہ ہو کاش یہ زندگی میں کبھی ایک بندے کے جب ابابیل نے ایک کترہ پانی ایک پتھر چھوٹا سا پھیکا تو اس نے یہ نہیں سوچا تھا ہاتھی اتنا بڑا ہے اس نے یہ نہیں سوچا تھا اس نے اپنا کام کیا تھا تو اس کے پیچھے پھر بہت ساری ابابیل تھیں ایسا ہی تھا نا تو انسان جب سوچتا ہے نا کہ مجھے کچھ اپنا حصے کا ایک کام کرنا ہے میں کہتی ہوں آپ کو دس لوگ دیکھیں گے تو دس کے بعد سو سو کے بعد سیکڑوں اور لاکھوں رو لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے بس آپ کو ایک قدم اٹھانا ہے تو آج ہماری درمین ایک ایسی ٹیم موجود ہے ماشاءاللہ زبردست جن کے ایفرڈ اللہ کرے اس جیسے ایفرڈ ہر محلہ کمیٹی میں ہوں تو سب سے پہلے میں ایک پرسن سے انٹرڈکشن کرواؤں گی ون بے ون وہ اپنی پوری ٹیم سے انٹرڈکشن کروائیں گے تو ہماری درمین موجود ہے دکٹر زیا ڈرمٹولوجس ہے اور ہیلتھ پبلک سپیکر ہے اسلام علیکم زیا کیسے آپ ٹھیک ہیں سب سے پہلے گوڈ بارننگ میں آپ تمام لوگوں سے السلام علیکم کرتا ہوں اور خواہد کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خیریت سے ہوں گے آج میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود ہوں جن کا تعلق کرانچی کے سب سے بڑے ڈسٹرک سینٹرل سے ہے اور آپ نوٹ تانزم آباد ریزیڈنس کمیٹی ان ویل فیر اسوسییشن کے چیئرمن ہے آپ کے لیے میں ایک شیر سے آپ کو انٹرڈکشن کرواؤں گا کہ چلا تھا جانب منزل تنہا لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا میں مخاطب ہوں جناب ون کمانڈر سلیم شاہ صاحب سے آپ کا تعلق بسیکلی نوٹ تانزم آباد ریزیڈنس کمیٹی ان ویل فیر اسوسییشن سے ہے آپ سرپرستے آلہ چیئرمن ہیں این این آر سی ڈبلو اے کے اور اچھا ون کمانڈر صاحب کی طرف ذرا میں چاہوں گی کیمرہ شفٹ کریں پلیز ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے بتائیں نہ ہاتھ کر کے گئے ہمارے پر باپر میں تشریف رکھتے ہیں بلکل ون کمانڈر سلیم شاہ صاحب وہ الحمدللہ اس وقت نوٹ نازم آباد دسٹرک سینٹرل میں جہاں باون یو سیز موجود ہیں اور تمام یو سیز میں ڈیفرنٹ محلہ کمیٹیز موجود ہیں جو اپنے کرائٹیریا میں اپنی سراؤنڈنگ میں اور اپنے کنفرٹ زون میں بہت اچھا کام پرفارم کر رہی ہیں اور تمام عوامی مسائل جو علویہ ہے کہ پچھلے آپ کچھ ٹائم سے دیکھ رہے ہوں گے جہاں پر یہ بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے مسائل اپنی زگہ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسائل کے حل کے لیے لوگوں کو سرف کرنے کے لیے محلہ کمیٹیز آگے آئی ہیں اور ڈیفرنٹ پہلے انٹرڈکشن کریں پہلے اپنے ان کا انٹرڈکشن کریں اپنے بیچارہ ہوسٹ دیں گے پہلے ہم کیا کرتے پہلے سر کا انٹرڈکشن ہوگا پہلے میرے بھائی کا کرنے اور نیکس پہ اس رہا ون بائی ون اور پہم دسکس کریں میرے رائٹ ہینڈ پہ موجود ہیں ڈاکٹر محمد خالی ڈاکٹر صاحب پہلے آج چکے ہیں ڈاکٹر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں آپ کا تعلق نوٹ نازم آباد سے آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسمت حلال صاحب جو ایم کیوں پاکستان سے نومنیٹید یو سی چیئرمن بھی ہیں یو سی سی سیون وائس چیئرمن بھی ہیں اور نوٹ نازم آباد بلوگ جی کے آپ محلہ کمیٹی کے سرپرست بھی ہیں آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب غفار راجبوت صاحب اور آپ کا تعلق عرفات ٹاؤن محلہ کمیٹی سے ہے نوٹ نازم آباد میں ہی ہے اور آپ اپنے کرائٹیریا میں بہت اچھی خدمات انجام دے لیں کیا بات ہیں اچھا یہ تو ایک سبکہ ہو گیا انتوڈاکشن لیکن اب ہم لوگ گفتگو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت موجود ہوں وینس ٹی وی پر کہہ دے وینس ٹی وی پر اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم بھی موجود ہے اور میں اپنے علاقے کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ ہماری جو ویل فیر سلوشن ہے وہ ڈیسٹک سندرل کو دیکھتی ہے اور وہاں پہ ہر ڈیو سی میں کئی بلوگ ہیں اور اس کے الگ الگ چیرمنیں ہیں مرلہ کمیٹی کے چیرمنیں ہیں وہ ہر الگ الگ ہیں سب اور ماشاءاللہ وہ سب کام کر رہے ہیں انڈر تشیٹر انڈر تشیٹر ماشاءاللہ یہ لوگ بہت میند کر رہے ہیں ہر لحاظ سے میند کر رہے ہیں چاہے وہ برسات ہو روٹ کا معاملہ ہو پانی کا معاملہ ہو بجلی کا معاملہ ہو اور جو بھی دمیسٹک چیزیں ہیں ہر چیز میں انوالڈ ہیں اور اپنے علاقے کو دیکھ رہے ہیں اور ہر علاقے سے یہ کلیکشن کرتے ہیں ان کی جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں اس کے بعد ہم اس کو شیئر کرتے ہیں اور چیز کو حل کرتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں چاہے بلدیات وزیر بلدیات سے کروائیں چاہے وہ ڈسٹک والوں سے ڈسٹک والوں سے ڈیمسی والوں سے ڈپارٹمنٹ بہت سارے ہیں ان سے کروائیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے جو پبلک کی تکلیب ہے وہ ضور ہو جائے اور اس میں ماشاءاللہ سب کا شہر ہے ہر یو سیز کے ہر بلوگ کے جو لوگ ہیں جو محللہ کمیٹی بنی ہوئی ہیں ان کا بہت زبردست کام ہے اور میں اس کو چیئر کرتا ہوں زبردست اچھا میں ابھی ڈکٹر خالد کی طرف چلوں گے پوچھوں گے کہ ڈکٹر اور اوپر سے یہ کیمپین یا یہ کانسپٹ محللہ کمیٹی پریزنٹ کرنا کیوں اس ضروری سمجھائے جی ڈکٹر صاحب بتائیے گا اسلام ہوں تینک کیوں گوڑ مارنگ شہر سبھی گوڑ مارنگ بچ سبھی جی سر جیسے لازٹ ٹائم بھی ایسے رہا کہ آپ کا پروگرام تو ماشاءاللہ بہت بہترین ہوتا ہے لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں آج اپنے ایک ایسا سینسٹیف موضوع لیا اور اچھا لگام ہے کیونکہ آج سے تقیب ہم بارہ سال پہلے یہ کونسٹ کیا گیا گیا کہ کہ ہاو ٹو پلے در رول محللہ کپنین دیر بہت سینٹیز اپنی علاقوں میں کیسی لوگ کر سکتے ہیں تو ہمارے ڈیسی صاحب تھے کیاپٹن فرید صاحب ان سے ایک ایسی چلے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا کوئی علاقہ کچھی آبادی جو ایسی دکھا جو میں شو کر چھو کہ ڈیسی سینٹر میں کچھی آبادی بھی دیفنس کے ایکوال رہتی ہیں میں نے سر مجھے تین سا دے مجھے تین ساتھ دیں میں اپنے ایسا بہترین کر کے دکھاتا ہوں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاقہ محللہ کمیٹی اون کرتی ہیں اچھا یہ جتنی محللہ کمیٹیز موجود ہیں یہ سارے ریسٹر ہیں ریسٹر میللہ کمیٹیز ہیں جن کے اپنے شوشل ویل فر سے ریسٹرشن کپلیٹ ہے تو ہم نے وہ محلہ کا مٹی بنائی اور الحمدللہ وہ ساری چیزیں وہاں امبوز کری جو کچھی عبادی بھی تھی کچھی عبادی میں امبوز کری جیسے ڈسٹوین وغیرہ لگانا ہم یہ تو کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو کہ بچہ جوار جوس پینے کے بعد اس میں جو ہے اس کا کین جو نا وہ ڈسوین میں ڈالا کیا بات ہے اچھا اگر آپ ملک سے باہر رہتے ہیں تو ڈسوین بھی تو ہر دس قدم کے بعد موجود ہے ہمارے دس مرلے کے بھی اپنات رہی ہیں کہ اگر میں نازمہ سے شروع ہوں تو ٹاور کا کیش شاید مجھوں کا دسوین مل جائے تو پہلے ہم نے اس کو فیسلیٹر کرا کہ دسوین ہم نے ہر گولی کے کونے میں لگوائی ہر گولی کے کونے میں کیاریاں لگوائی تو جس سے یہ کہا کہ لوگ اگر ریپر بھی اچھا لیا گیا اگر وہ پیکتے ہیں تو دسوین پیکتے ہیں سر آپ جس طرح کرے ہیں با خدا میرا دل کرے ہیں کہ میں وہاں جا کے وزر پر ہوں یہ پتہ کہ آپ نے آنے واری نسلوں کو محفوظ کرنے کا ایک سٹپ لیا ہے بلکل اب ہم لوگ ڈپینڈڈ ہو جائے نا کہ گورنمنٹ کرے گی تو ہم اپنے بچوں کو ایک گندگی میں دھکیر لے میں سچ کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کرے ہیں اور میں نے ایک مووی بھی ہم نے دیکھی تھی اور یاسر نواز نے بڑی اچھی کوشش کی تھی دانش تیمور نے اس میں ایک کیا تو اس میں یہی بتایا کہ برپ بانی علاقے سے بچی کو لائے جاتا ہے شادی کر کے تو وہ کیونکہ وہاں کی ہلی بھی ہوتی ہے اب وہ جب کراچی میں آتی ہے تو ہر جگہ سے آواز دیں شو اور ٹرین تو اس کو ایک عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر کیوں اتنا فرد پھر فائرنگ دکھاتے ہیں تو یہ چیز جب ہمارے ایک آنے والا نومولودہ بچہ ہے وہ دنیا سے بے گانا ہے اس کو ہم جیسا کریں گے جیسا انوائرمنٹ نہیں گے وہ پیسے ہی پریزنٹ کرے گا اس کو آپ جناب سے بات کریں گے وہ آپ جناب سے بات کرے گا اگر اس کو لگے گا کہ یہ چیز جیسے آپ نے انیشیلی ایک تین سال کے بچے کو بیٹا اپنے جیس پی لیا ریپر پوٹب دیا تو وہ وہ ہی کرے گا لیکن اگر آپ کھا کے یوں پھینگ دیں گے تو وہ ویسا ہی کرے گا ویسا ہی کرے گا بلکل ہم دنیا تو اس سے گھوٹ انیشیٹیف مجھے بہت میں اچھا لگ رہا ہے یہ محللہ کمیٹی کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپتدا کی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور کیونکہ محللات چھوٹے چھوٹے تو تین چار گلیوں پہ پانچ گلیوں پہ مشتمل ہوتے ہیں پھر آگے کیا لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی محللہ یار ایسا ہو جائے کبھی ایسا ہوا ہے بالکل ایسا ہوتا ہے اور بلکہ ڈیفرنٹ جو ہمارے اوارنس پرگرامز ہوتا ہیں جس کے اندر پی پی ایم سسٹم یعنی پرائیوٹ پبلک مکس جس میں گورنمنٹ کے ادارے اور پرائیوٹ محللہ کمیٹی دونوں انگیجڈ ہوتی ہیں اور پورا سسٹم آگے تھوڑ کیا جاتا ہے پبلک کو اویر کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ محللہ کمیٹی کی کیا فوائد ہیں اور یہ کس طرح کام کرتی ہیں کہ ان اداروں سے اس کو ریجسٹر کروایا جاتا ہے اور ایک بات بڑی بیسکس ہی ہے کہ ہم اپنا گھر خود سے صاف کرنا شروع کر دیں ایک اون کراچی والا جو کانسرپ تھا کہ اپنا محلہ اپنی گلی خود سے صاف کرنا شروع کر دیں تو پورا شہر صاف ہو جائے گا اور اس میں حسابی میں ایک بات کہوں جیسے آپ اپنے علاقے میں رہتے ہو آپ کے علاقے میں کوئی بھی مسائل ہیں پانی کا مسئلہ کچھری کا مسئلہ کوئی بھی چیز ہے آپ کو تارگیٹڈ وہ چیز پتا ہے کہ میں نے اس کو رپورٹ کہاں کرنا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کیا پانی نہیں آرہا تو پھر آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یار میں نے کس کنسرن ڈپارٹمنٹ سے اس کی کمپلین کرنی ہے یہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ یہ مسائل درکار ہیں اور حل نہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں تو اس کے لیے محلہ کمیٹیز اور سرپرستی جو اس وقت این این آر سی ڈبلو اے کر رہا ہے وہ ڈپارٹمنٹ سے اسوسی ایٹ ہوتا ہے ان ڈپارٹمنٹ کو انوالف کرتا ہے اور بقاعدہ پورے سسٹم کے تحت اس مسئل کو بڑے آسانی سے بڑے اتمنان کے ساتھ بغیر کسی پینک کے حل گر دیا جاتا ہے تو سوسائٹی بھی اس کا بڑا اچھا ایک امپیکٹ جا رہا ہے اور فردن جو انیشیٹیو لیا گیا تھا دو چار اب جسے ڈاکٹر خالص صاحب کی بارہ سال پہلے محلہ کمیٹی ریجسٹرڈ ہوئی تھی دن وہ ایک سلسلہ چلا پہلے ایک محلہ کمیٹی ریجسٹرڈ ہوئی دن پھر اس کے بعد آرفات ٹاؤن اس کے بعد پھر بلوگ جی بلوگ ایج بلوگ ایم تمام بلوگ کے اندر مختلف محلہ کمیٹیز بنائیں گئیں بفرزون کے لاغے میں محلہ کمیٹیز بنائیں گئیں اور اس کے بعد اویرنیس کے ساتھ یہ سسٹم ابھی جاری ہے واہ واہ زبردست محلہ کمیٹیز کا بڑا زبردست ایک ایک امپیکٹ آنے والا ہے زبردیس اور میری طرف سے آپ کے لئے گفت یہ ہوگا میں سوچ رہا ہوں کہ کمپٹیشن ہو جائے کہ سب سے اچھا مولا کمیٹی کس کی ہوگی کلر فول گلیاں ہوں گی فلاورنگ ہو رہی ہوگی دس بین پر ہوں گے تو ہم یوت کا پاکستان وائے کے پی جانب سے اس کو ہم کیش پائز دیں گے یا ان کو کچھ چیز پروائیٹ کر دیں گے کیسا ہے ہم آپ کو کچھ سے کچھ پروائیٹ کر دیں گے لیکن کمپٹیشن ہم دیکھیں گے ڈیفرنٹ لوگوں کا کمپٹیشن ہوگی کیمرے واشنگ ہوگی ہم لوگ جا کے رینڈم لی وہاں جا کے وزیٹ کریں گے ایک اور بھی میں سنا تھا کوئی اورنگی یا کہیں پرکورنگی میں ایسا ہوا ہے اورنگی یا کہیں جگہ پر بڑی کلر فول گلیاں ہیں اور اورنگی تاؤن میں نے دیکھا مجھے میں سب بوچ کر رہی ہوتی ہوں اور بیکوز میں ایک شہری ہوں اور میں ایک شہری ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ سب لوگوں کو خوش رہیں اور سب لوگ اپنے محلے میں جو ورک کریں وہ پوزیٹیو کریں میں ایک عام عوام ہوں لیکن اگر ہم اپیشیٹ کریں گے تو اور موٹیویشنل ایک میسیج ملے گا نا تو یار ہمیں بھی اور آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکتے اور نیکسٹ ٹائم مجھے آپ لوگ اپنا ویڈیو پیکیج دیجئے گا کہ آپ نے کیا ورکنگ کی ہے دینہ آئیم پریزینڈ آن گوڈ مورننگ ویڈ سبین آن ویڈنس ٹی وی اچھا ہم ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں میرے پیارے بھائی ہیں اسمت صاحب میں اسمت صاحب سے سوال یہ کروں گی کہ اسمت صاحب آپ بیسیکلی پروفیشنل آپ کا کیا ہے اور آپ کو کیا ایسی چیز مطلب کلک کی کہ میں اس ٹیم کا ایک حصہ بنوں جی اسمت صاحب کراتا چلو کہ میں دوہزار نو میں دوہزار نو تک پاک ڈیویس فائزر فارمیسٹیکل کمپنی میں جوب کرتا تھا اور وہاں آپ کو پتا ہے فارمیسٹیکل میں ایک سسٹم ایک ہوتا ہے تو وہاں دیکھتے جب میں نے ریٹائرمنٹ لی تو میں نے اپنے علاقہ دیکھا کہ دو دو تین تین مہینے تک ہماری گلیاں جو گھٹر سے بھری رہتی تھی جو کوئی دارے کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے وہاں سے میرا موٹیف تھا اپنی کمپنی کو جو میں دیکھتا تھا اس کے حساب سے میں پہلے تو اکیلہ چلا میں دیکھا اس وقت لوگ کہتے تھے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا لیکن وہی کہتے ہیں ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں ایک کے بعد گیارہ بارہ اس طرح لوگ جھوٹتے گئے اور ایک وقت یہ آیا ہے کہ مجھے لوگوں نے مولا کمیٹی کا صدر بنایا اور تقریبا ریزریلیشنل کمپنی کی تقریبا اٹھائیز بلڈنگ ہیں وہ اس کے علاوہ بنگلوز ہیں تمام چیزیں جس کو ہم ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور تمام یہ سمجھ رہے ہیں تقریبا آدھی رات تک تین تین میں تک ہم کام کراتے ہیں پرائیوٹ ہم نے چنچی ہائر کی ہے پرائیوٹ ہم نے کلینر ہائر کی ہے وہاں پہ گورنمنٹ کا کوئی دارہ کام نہیں کر رہا ہے بلاگ جی نورت ناظرواد حیدری میں میں بتا دوں ریزریلیشنل سے گئے علاقے میں یہ تمام کام مولا کمیٹی انجام دے رہی ہے اس کے بعد پھر ہم این این آر سی ڈبلوی کوئر کمیٹی کس سے جڑے ریٹائر ونگ کمانڈر سلیم شاہ سے ان کے ذریعے مزید تجربات ہم نے حاصل کی ہے اس کے بعد اس کام کو دیکھتے ہوئے ابھی فیلال جو فوری طور پر ایمکی ایم نے وائس چیئر مین کے لیے مجھے نام دد گیا ہے وہ میرے کام کو دیکھتے ہوئے اور الحمدللہ ایسا ہے کہ دیکھیں بہت سے کام ایسے ہیں جو مولا کمیٹی خود بھی نہیں کرا سکتی اگر کوئی پانی کا وارٹر کا پرابلم ہے کوئی سیبریج کا پرابلم ہے تو ہمیں کھڈا بھی نہیں لگا سکتے ادھر ہم میں کھڈا مانے کوشی ادھر ایف ایر کٹی ادھر اندر جیل اچھا یہ ایک چیز میں دیکھتے ہو آپ نے کہا کہ میں ایلیکشن میں بھی کھڑ رہے ہیں یہ بیسکلی آگاز ایم کیوم کا ہی تھا مولا کمیٹی یا چھوٹی چھوٹے ورکنگ میں یہ ان کی گیدرنگ اس طرح کے پوزیٹیوٹی انہی سے شروع ہوئی تھی میں نے دیکھا ان لوگوں کو کہ یہ زیادہ کسی کے اوپر ڈبینڈنڈیو کہتے ہیں چلے ہم مل کے کچھ بہتر کر لیتے ہیں پہلے یہ پارک بڑے ایکٹیف تھے بہت ساری چیزیں بڑی ایکٹیف تھیں پھر آہستہ ایسا گریجولی یہ چیزیں مطلب ختم ہوتی چلی گئی لیکن اللہ پاک اچھا کرے سر میں آپ سے بھی گفتگو جاری ہوں ساری رکھوں گی اور ان کے برابر میں جو تشریف رکھتے ہیں کیونکہ سب کا میں چاہی ہوں پہلے پوائنٹ آف یو بھی کلیر ہو جائے اور اس کے بعد بہت امپورٹنٹ اور ذرا سے تلق سوال بھی ہوں گے لیکن میں چاہوں گی یہ تلق سوال یہ لوگوں کی پوزیٹیوٹی ہے لیکن آپ لوگ اس کو جو ہے ایڈمنٹ کریں اور اسی طرح کے گریٹ لوگوں کو فالو کریں جی غفار راج صاحب کے پاس چلتی ہوں سمجی سر آپ بھی یہاں ایک تیم کا حصہ ہیں آپ کیا کرتے ہیں بسکلی اور کیا پریزنٹ کر رہے ہیں اس محلالہ کمیٹی کو جی ڈاکٹر خالی صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کے بارہ سال پہ نے انہوں نے کمیٹی میں آفات باتہ ٹاؤن کا علاقہ ہے تو انہوں نے وہاں پہ صفائی اور جو چیزیں اچھے ایک موٹیویٹ کام کرنا شروع کیے انہیں دیکھ کے پھر ہمیں ہمارے جو ٹیم تھی دوست تھے انہوں نے خیال آیا کہ ہمیں بھی اپنے ایری کے اندر اپنی مدد آپ کی طرف ہی کام کرنے چاہیے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ملے ٹیم بنائی تو اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اور چلتا ہی جا رہا ہے اور ہمارے علاقے میں آج بھی صبح پانچ بجے صبح سوپر آجت ہیں صفائی شروع آتی ہے اس کو علاقے ہی پہ کرتا ہے ہمارے ٹیم پورے ٹیم ہیں ہمارے ساتھ پوری ایک علاقے کی بلیڈ کی ضرورت ہو کسی کو اس میں ہمارے لڑکیں ہیں ٹیم بنی بھی بلیڈ بغیرہ کسی کو اور کسم کی علاقے میں پانے کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اس میں ہم سادھ کھڑے ہوتے ہیں پورے علاقے جہاں پر پانی کی ضرورت ہے وہ بھی بسلاحال سیوریج بھی ختم ہو گیا جی پوبلم اچھا ایک بات ہے دیکھیں کبھی بھی ہمارے گھر کا گھٹر بند ہوتا ہے نا ہم ایک پرائیویٹ سوپر کو ہائر کرتے ہیں وہ ساف کر دیتا ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے اسی طرح ہماری گھلی میں بھی گھٹر بند ہوتا ہے تو وہ چار بلواتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی پوبلم ہے وہ کلین ہو سکتی ہے ہم کیوں اس کو اوپر ڈپینڈے ہیں اب روڈ ان کے حوالے تو پھر وہاں پر آکے ہم لوگ سارے جو ہیں ایک question mark لگ جاتا ہے لیکن ہم سمجھ میں نہیں گیا تو ان کے پاس ہائر کرنے کی اتنی فیسیلیٹیشن نہیں ہے کہ گورنمنٹ اتنے سارے ایمپلائے ہائر نہیں کرتی لیکن ایک اور چیز ہے دیکھیں ہر بندے کے اوپر ایک ضرور سرپرستی ہونی چاہیے دیکھیں آپ لوگوں کا پریزیڈنٹ ہے صدر ہے نا پوچھنے والا میں نے ایک چیز دیکھی اس دن میں شریف حسل سے گزری وہ جھاڑوں کیسے دے رہا تھا ایسے ایسے کر رہا تھا بلکل پتے گرے ہوئے کونے والی جگہ نہیں ہوتی وہ جو پٹیاں بنی ہوتی ہیں فٹپات والی نا جیسے وہ اس نے بس ایک یونی فرم پہنا ہوئے وہ اورنج کلر کی وہ اس کی واسکٹ نظر آ رہی ہے چار پانچ لوگ ایک ہی جگہ کڑے ہوئے ہیں اور وہ یوں یوں کر رہے ہیں ایک ہی جگہ تو میں نے کہا یہ کونسی صفحہ ہے چھوٹے چھوٹے پتے کونے پہ ویسے وہ اتنی سپیڈ سے گاڑیاں چلتی ہیں پتے تو ویسے سائیڈ پر ہو جاتے ہیں تو بھائیہ برابر میں اتنی گندگی ہے ڈھیر لگا ہے آپ وہ صاف کیوں نہیں کرو تو ہر بندے کے اوپر ایک کمانڈ کرنے والا ہے آپ لوگوں کا کون کمانڈ کرنے والا ہے آپ لوگوں کو بھی ریچیک کرنے والا کون ہے جی جی کمیٹی تو بنی ہوئے ہیں ہماری تو کوئی پرابلم زیادہ مطلب ہائی ہو جاتی ہے تو اسے تو وہ کور کرنے کے علاقے والا وہ پریشر آتا ہے آفیس بنی ہوئے ہمارے کہ پانی کے ہمیں پرابلم ہے آتے ہیں لوگ ہمارے پاس علاقے کی پینی کا پانی صاحب آتا ہے جی پانی تو پھر وہ آپ کو معلوم ہے کراچی میں کیسا ہے ایک دن آپ کو بھولنگ کر کے بیچہ پانی نکال دیں گے ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر خالی صاحب جو ہیڈ کرتے ہیں پورے نورت ناظم بات کو ڈاکٹر سلیم شاہ صاحب میں سلیم شاہ صاحب کی طرف سلیم شاہ صاحب آگے کیا پوزیٹیوٹی دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ رہے اب ابتدا تو کر لیے ابھی بھی کون سی پوبلمز ہیں جو فیس کرنی پر رہی ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے بھڑا قلب ہے کہ ہماری آواز کو سنا جاتا ہے ٹھیک ہے تمام ڈاکٹر جتنے بھی ہیں ان کے ڈاکٹر کو فون کیا جاتا ہے جو لوگ مسائل محلہ کمیٹیوں کے ہمارے پاس آتے ہیں ہم اس کو سوال کرواتے ہیں ڈاکٹر کو بولیں گے ڈاکٹر کو بولیں گے ڈاکٹر کو بولیں گے وہ کام کو کریں گے ہم صرف اس چیز کو پش اپ کرتے ہیں کہ ہم نشاندہ ہی کرتے ہیں نشاندہ ہی کرتے ہیں اور وہ کام ہوتا ہے جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے آپ لوگ یہ ہیلپ پھول ہوتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ بڑی زبردست پوزیٹیو بات ہو رہی ہے آپ بھی اپنی بات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں یہاں پر لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گود مورننگ بت سبھی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی